السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے سورہ النساء آیت نمبر 53 سے چیزیں سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یا لہم ان کے لئے نقصیبن کوئی حصہ ہے من الملکی بادشاہت میں سے فائزہ تو تب لا یکتونا نہیں وہ دیں گے الناساء لوگوں کو نقیرن خجور کی گٹلی میں سرخ برابر ام یا حصدونہ وہ حصد کرتے ہیں الناساء لوگوں سے علا اوپر ما اس کے جو آتاہم دیا انہیں اللہ اللہ نے من فضلی اپنے فضل سے فقد فستحقیق آتینا دی ہم نے آلہ ابراہیم آلہ ابراہیم کو الكتابہ کتاب الحکمتہ اور حکمت وآتیناہم اور دی ہم نے انہیں ملکن بادشاہت عظیماً بہت بڑی فمنہم تو ان میں سے کوئی ہے من جو آمنہ ایمان لائی بھی اس پر فمنہم اور ان میں سے کوئی ہے من جو صدہ رک گیا انہو اس سے وقفہ اور کافی ہے بجہنم جہنم سعیرن بھڑکتی ہوئی چلے جی اب تین آیات کا خلاص دیکھ لیجئے یا ان کے لئے کوئی حصہ ہے بادشاہت میں سے تو تب نہیں وہ دیں گے لوگوں کو کجور کی گٹلی میں سراخ برابر بھی اس لئے آیت میں بات تھی کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے ٹھیک ہے تو یہ لوگوں کے پاس اگر بادشاہت بھی ہو جائے نا تب بھی یہ لوگوں کو کجور کی گٹلی میں سراخ جو ہوتا ہے نا اس برابر بھی یہ لوگوں کو حصہ نہ دیں یا وہ حصہ کرتے ہیں لوگوں سے اوپر اس کے جو دیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اللہ نے کسی کو بھی اگر دیا ہے تو یہ پھر لوگوں سے کیا کرتے ہیں حصہ کرتے ہیں پس تحقیق دی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہم نے انہیں بادشاہت بہت بڑی اب بادشاہت کس کو دی گئی آل ابراہیم کو تو ان میں سے کوئی ہے جو ایمان لائے اس پر ان میں سے کوئی ہے جو رک گیا اس سے اور کافی ہے جہنم بڑھکتی ہوئی کوئی ایمان لے کر آیا اور کوئی ایمان نہیں لائیا اور جو نہیں لائے ان کے لئے بڑھکتی ہوئی آگ ہے چلی تین آئیتیں کافی ہیں تلاوت آج نہیں ہوگی رگلہ کافی زیادہ خراب ہے سبحانہ اللہم ابھی حمدکہ اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک واتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ